خواتین کے جو روزے رمضان میں ناپاکی کی وجہ سے حیث کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی قضا کیسے کرنی ہوگی اسی طرح سے بہت سارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے تو ان کی قضا بعد میں کیسے کریں گے یہ سوال ہے جو کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے بہت پوچھا ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے اگر کسی کے بھی روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں چاہے وہ حیث کی وجہ سے چھوٹے ہوں یا ویسی چھوٹے ہوں چاہے مرد حضرات کے چھوٹے ہوئے ہیں یا خواتین کو آپ قضا روزے جلد از جلد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں نفلی روزے پہلے نہ رکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نفلی روزوں کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر کسی کے بھی روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں تو رمضان کے بعد وہ نفلی روزے نہ رکھ کر پہلے قضا روزے کمپلیٹ کریں کیونکہ نفلی روزے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رکھ لو تو سواب نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن رمضان کے جو روزے یہ فرض ہوتے ہیں اگر یہ آپ نہیں کمپلیٹ کریں گے تو گناہ ہے اور اس پر پکڑ بھی ہے اسی لیے اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں کسی کے تو رمضان کے روزے وہ پہلے کمپلیٹ کریں اور جلد از جلد کمپلیٹ کریں اس کا طریقہ بڑا آسان ہے آپ کے جتنے بھی روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ ان کو قضا کرنا چاہتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے خباتین ہو آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں مثال کے طور پر آپ کو اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے آپ نے سوچا یار کل میں روزہ رکھوں گا اپنا قضا جو میرا چھوٹا ہوا ہے تو آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں کہ میں اگلے دن کا روزہ رکھوں گا ٹھیک ہے رات کو آپ نیت کر کے سو گئے نیت جو ہے وہ دل کے رادے کا نام ہے اس کی کوئی اسپیشل نیت نہیں ہوتی ہے اسپیشل کوئی دعا نہیں ہوتی ہے کہ آپ دعا پڑھیں تب یہ روزہ کی نیت ہوگی دل میں دل میں آپ نے جیسے ہی ہے سوچا کہ میں اگلے دن کا روزہ رکھوں گا جو میرا چھوٹا ہوا ہے قضا روزہ میں اپنی کمپلیٹ کروں گا تو پہلا روزہ میں کل رکھوں گا ٹھیک ہے آپ نے جب یہ دل میں سوچا تو نیت ہو گئی اب آپ رات کو سو جائیں صبح سہری میں اٹھیں سہری کرنا ہے تو سہری کریں نہیں کرنا ہے تو آپ تو رات کو نیت کر کے سو جائیں کہ اللہ میں اگلے دن جو ہے وہ میرا جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس روزے کو میں رکھوں گا آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں پھر صبح سہری میں اٹھیں تو سہری کر لیں نہیں اٹھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا اگر تو یہ ہوتا ہے طریقہ قضا روزے کمپلیٹ کرنے کا بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے مرد ازرات کریں گے اسی طرح سے خواتین بھی کریں گی یعنی آپ جب بھی سویں تو نیت کر کے سو جائیں اچھا رات کو نیت کر کے نہ سو پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صبح سہری میں اٹھیں تو سہری میں نیت کر لیں کہ اللہ میں آپ سہری کے ٹائم اٹھیں آپ نے سوچا ہے یار چلو آج کا میں روزہ رکھ لیتا ہوں جو میرا روزہ چھوٹا ہوا ہے بس ہو گئی نیت کافی ہے تو اس طرح سے آپ چھوٹے وہ روزہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سہری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے تو سہری کا ٹائم تو عشان کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے ختم ہے کب ہوتا ہے یہ رمضان میں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ لیکن ادھر ڈیز میں نہیں پتا چلتا ہے تو آپ کے علاقے میں جو مسجد ہو تو مسجد کے اندر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس میں پانچوں ٹائم کی نمازوں کا وقت لکھا ہوتا ہے تو اسی میں لکھا ہوتا ہے سہری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے تو آپ کسی بچے کے ذریعے یا کسی کے ذریعے گھر کے بڑے کے ذریعے پوچھوالے کہ سہری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے تو وہاں وہ بورڈ میں لکھا ہوتا ہے یا امام صاحب سے پوچھوالے اپنے علاقے کے وہ بتا دیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹے وہ روزے کیسے کمپلیٹ کیے جائیں گے آپ کے سمجھ آگے ہوگا یہ یہی طریقہ مردز رات کا ہے یہی خواتین کا جتنے بھی چھوٹے روزے ہوتے ہیں جب بھی آپ روزہ رکھیں تو اسی طرح سے آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں صبح سہری کرنا ہو تو سہری کریں روزہ آپ کا شروع ہو جائے گا تو اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ